السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بی فور برس ٹاؤن آپ سب دوستو کو خوش آمدید اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ ہمارے برس زخمی ہو جاتے ہیں ان کا علاج کیا کرے اور دیکھا ہوگا کہ آپ نے اپنے برس جب کولونی کی شکل میں ہم ان کو چھوڑتے ہیں فلائی کیج میں سیزن جب آف ہوتا ہے تو برس کے درمیان فائٹ ہو جاتی ہے جس سے برس کے سر پاؤں وغیرہ زخمی ہو جاتے ہیں کسی کے ونگز زخمی ہو جاتے ہیں تو کسی کے سر یا پھر کسی کے پاؤں اس صورت میں ہم برڈ کی ٹریٹمنٹ کیسے کریں اور کیسے ان کی کیر کریں اکثر ہوتا ہے کہ اگر برس کی لڑائی ہو جائے تو وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور بعض برڈ ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں دوستو بڑا سمپل سا طریقہ ہے آپ اپنے زخمی برڈ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے تھوڑا سا اپنا قیمتی وقت نکالے تو آپ اپنے زخمی برڈ کو دوبارہ سے ٹی کر سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ کا برڈ زخمی ہو جائے اور آپ اس کی کیر ہی نہ کریں اور آپ اس کو اگنور کر دیں اگر دوستو آپ نے برڈ رکھے ہیں تو یہ آپ پر ذمہ داری ہے آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کا علاج کریں ان کی ٹریٹمنٹ کریں اور ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ان پر غور کریں یہ جو میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں یہ چیزیں تقریبا جس نے بھی برڈ رکھے ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے برڈ کی چھوٹی موٹی ٹریٹمنٹ ان کا چھوٹا موٹا علاج خود سے گھر پر ہی کریں نہ کہ ویٹنری لے جانے کی ضرورت پڑے اس میں بڑی سمپل چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اگر آپ کا کوئی برڈ زخمی ہو گیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس برڈ کو دوسرے برڈ سے الگ کر دیں اور کسی سیپریٹ کیج میں ڈال دیں ہو سکتا ہے جو برڈ زخمی ہو اس کو کولونی میں ہی کسی برڈ نے مارا ہو اور آپ اس کو دیکھ لیں کہ زخمی ہے اور آپ اس کو وہی رہنے دیں اور اس کا علاج کریں پھر ہو سکتا ہے کہ کولونی میں وہی برڈ اس کو دوبارہ مار رہے ہیں اور اس کو دوبارہ سے زخمی کر لیں یا پھر اگر ایسا نہیں ہوا پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کولونی میں چھوڑیں تو باقی برڈ اس کو دسٹرپ کریں اور اس سے اس کو تکلیف ہوگی پریشانی ہوگی اور زخم اس کا شاید چھیڑیں تو ان کو باقی برڈ سے سیپریٹ کر دیں اور مختلف کیج میں ڈال دیں سیپریٹ کیج میں ڈال دیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ مختلف میڈیسن بتاؤں گا جس میں سے آپ کو کوئی بھی میڈیسن آسانی سے ملے یا گھر پہ پڑی ہو یا جو آپ کو اچھی لگے وہ ان برڈ پر استعمال کریں سب سے پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا برڈ زخمی ہے اس کا سب سے پہلے آپ نے بلڈ روکنا ہوگا خون اگر اس کا بیر ہے تو خون روکنا ہوگا اور خون روکنے کے لئے آپ کو ہمارے سکرین پر ایک پاودر نمہ دوائی نظر آئے گی جسے ہم سکرٹرین کہتے ہیں یہ تو بلڈ کو روکنے میں بھی مدد دیتا ہے دوسرا یہ زخم کو بھی بہتر کرتا ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ دوائی لگائیں گے یہ پاودر لگائیں گے تو اس سے آپ کا برڈ ایک دو دن میں تین دن میں آرام سے ٹیک ہو جائے گا جتنا چھوٹا زخم ہوگا اتنی جلدی یہ ٹیک ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ دوائی نہیں ہے یا نہیں مل رہی کوئی بھی مسئلہ ہو قریب ہی کسی میڈیکل سے مل جائے گی انشاءاللہ لیکن آپ کو دوسری چوائز ہم دیتے ہیں یہ دوسری چوائز یہ کہ آپ کو ہماری سکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ پائیوڈین یہ پائیوڈین اکثر لوگوں کے گھروں میں موجود ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی موجود ہو آپ نے دیکھا بھی ہوگا نام بھی سنا ہوگا تو آپ نے یہ خریدنا ہے یا پھر اگر آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے تو گھر پہ پہلے سے ہی پڑا ہو یہ تو اور اچھی بات ہے اس کو آپ نے بڑھ کے جو زخم ہے اس کو صاف کرنا ہے کسی روحی سے اچھے طریقے سے اور یہی لگانا ہے دن میں دو تین ٹائم اور بڑھ کو صاف کرنا ہے اس کا خون صاف کرنا ہے اور یہ چیز لگانا ہے جسا اللہ بڑھ کے زخم میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس تیسری اپشن جو ہے وہ یہ ہے جو دیسی طریقہ سمجھ لے آپ کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں حلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے یا گھر میں نہیں پڑی ہوئی تو آپ نے نام تو سنا ہوگا حلدی لینی ہے اور حلدی میں پانی مکس کر کے کسی بھی روحی کے ساتھ بڑھ کے زخم پر لگانا ہے اور اس طرح سے دن میں دو تین ٹائم بڑھ کے زخم پر لگانا ہے انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کو کافی سے بہتری محسوس ہوگی اس کے زخم میں کافی بہتری آئے گی یہ زخم کے لیے بڑی اچھی چیز ہوتی ہے حلدی بھی اور میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دوں پہلے سب سے پہلے ہم نے سکا ٹرین پاوڈر لگانا ہے اور سکا ٹرین پاوڈر زخم کے لیے بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کے پاس سکا ٹرین پاوڈر نہیں ہے تو آپ اس کے بعد دوسری چواز آپ کے پاس پائیڈین ہے پائیڈین بھی اگر نہیں ہے تو اس کے بعد تیسری چواز آپ کے پاس حلدی ہے اچھا تو اس کے بعد ہوتا ہے ایسے کہ اگر بڑھ زخمی ہو جائے یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ کا بڑھ زخمی ہو گیا تو یہ ٹریٹمنٹ جو ہم نے بتا یہ تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ آپ نے بڑھ کو یہ بروفن جو سیرپ ہے آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا یہ بروفن سیرپ آپ نے بڑھ کو ایک یا دو کترے دن میں پلانا لازمی ہے اگر آپ ان کو یہ کترے نہیں پلا سکتے دے اور وہ پانی ان کے سامنے رکھ دیں یا پھر اگر وہ پانی نہیں پی رہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے زخم کی وجہ سے تو آپ سرنج کے ذریعے کسی بھی ڈروپ کے ذریعے آپ کو پلا سکتے دوسرا یہ سیرپ پیناڈول سیرپ جو ہے آپ کو یہ بھی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا اگر بروفن نہیں ہے تو آپ اس کو پیناڈول اسی طریقے سے اسی طرح سے کچھ کترے ایک دو کترے پلا سکتے زیادہ نہیں پی لانا جس سے غلط افک کرے گا بڑ پر آپ ایک یا دو کترے پلا دیں اگر کترے نہیں پلا سکتے تو پانی میں ملا دیں اور پانی کے اسی پانی کے ایک دو کترے کسی ڈروپ سے سرنج سے یا اگر وہ خود پیتے تو اس کے سامنے رکھ دیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ہم آئندہ اسی طرح مسجد انفرمیٹی ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے جس سے ہمارے دوستوں کی مشکلات میں آسانی ہو والسلام اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی